کے پی میں جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور یہ عمران خان صاحب کی حکومت ہے ہم پہ فرض ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں اور برائے راست آپ تک اس کی خبر ہونی چاہیے سب سے پہلے تو کے پی حکومت نے علی امین صاحب کی جو ہے سربراہی میں رمضان پیکج کا اعلان کیا تھا جو ساڑھے آٹھ عرب روپے کا تھا میں نہایتی مسترد کے ساتھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پانچ عرب روپے جو ہے اٹھائیس مارچ تک اس کی ترسیلات ہو چکی ہے برائے راست پانچ لاکھ خاندان سے زیادہ جو ہے اس سے مستفید ہو چکی ہے میں دوسری ایک اچھی خبر یہ ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کا اعتراض تھا کہ یہ جو پیکج ہے یہ بی آئی ایس پی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام جو احساس پروگرام تھا اس کے تحت دیا گیا ہے تو بہت سارے لوگ جو ہیں اس پروگرام میں شامل نہیں تھے تو ان کا بھی حد بنتا ہے تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک لاکھ پندرہ ہزار مزید خاندانوں کو یہ جو ہے ایت پیکج کی شکل میں وزیر اعلیٰ صاحب نے اعلان کیا ہے اور ہر کانسٹیٹوینسی میں ایک سو پندرہ ہلکے ہیں صوبائی ہر کانسٹیٹوینسی میں ایک ہزار روپے کے حساب سے دیے جائیں گے یہ دوسرے پروگرام کی طرح کیش کی بندر باٹ نہیں ہوگی یہ بقائدہ شناکتی کارڈ کے تھروں ایزی پیسہ کے تھروں کروس چیکس کے تھروں یہ لوگوں کو پیمنٹ ملے گی ڈی سی صاحب کے پاس ایک ہزار لوگ کی ہر ہلکے کی لسٹ ہوگی جس کو سکروٹنی کی جائے گی اور جن کو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھروں پیسے مل گئے ہیں ان کو اس میں نہیں ملیں گے ساتھ ساتھ شہدہ جو کیپی پولیس ہے اس کی بہت قربانیاں ہیں یہ وار آن ٹیرر میں امن و امان میں ان شہدہ کے جو کھاندان ہے دو ہزار پچاس ان کو بھی دس دس ہزار روپے کا پیکش ملے گا پھر اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے ایک افسوسنا کواکیا بھی تین چار دن پہلے شانگلہ میں ہوا جس میں چائنیز جو انجینئرز وغیرہ تھے وہ اس میں جو ہے مارے گئے جس طرح سے آپ کو پتا ہے کہ جب کیپی حکومت آئی تھی تو وزیر اعلی علی علی امین نے ایک اعلان کیا تھا کہ ان کی پہلی ترجیح امن و امان ہے اس کی مد میں کل تین ارب روپے جو ہے پولیس کو جاری کیے جائیں گے پولیس اس سے جو ہے اپنے لئے اسلاح گاڑیاں سامان وغیرہ تاکہ امن و امان پہ کام کرسکے ساتھ ساتھ جو ٹوٹل پیکیج ہے وہ سات ارب سکسی سیون کروڈ پیس کا ہے پھر اس کے بعد اب گرمیوں کی آمد آمد ہے آپ کو پتا ہے کہ گرمیاں ہیں لوڈ شیڈنگ ویسے ہی ایک طرف دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ملک میں جو ہیں وافر بجلی ہے لیکن جب بجلی کی بات آئے تو لوگ کہتے ہیں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے رمضان کے جیسے بابرکت مہینے میں حالانکہ تھڑنا موسم ہے پھر بھی لوگ کو گیس کی اور لوڈ شیڈنگ کی بہت زیادہ پرابلم ہے کے پی میں بہت سارے جو ٹرانسفارمرز ہیں جو بہت سارے جو فیڈرز ہیں وہاں پہ جو ہے وہ ریپیئر اور منٹیننس مانگ رہی ہے وابڈا جو ہے اس میں کوتائی کرتی ہے بروقت ایکشن نہیں لیتی جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہوتے ہیں وزیر اعلیٰ نے جو ہے ایک دفعہ پھر ایک ارب پندرہ کروڑ پہ جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو کی پی کے ٹرانسفارمرز کی ریپیئر اور منٹیننس کے لیے ہوں گے اور جہاں جہاں شکایت ہوگی اس کو فوری طور پر نافذل عمل کیا جائے گا تاکہ لوگوں کو بجلی میں پرابلم نہ ہو آخری میں کی پی کی ترقی سب کے لیے اہم ہے کیونکہ یہاں پہ جتنا روزگار ہوگا اتنی جو ہے لائن آرڈر کی سیچوشن کم سے کم خراب ہوگی تو دو اقدامات کل کیے گئے ہیں ہریپور میں ایک ڈیجیٹل سٹی بن رہی ہے اور وہ جو ہے وفاقی حکومت ایس آئی ایف سی نے اس کا اپروول دیا ہوئے اس کے لیے مزید پینتالیس کروڑ پہ جاری کرنے کے اقامات دیے گئے ہیں اس میں ایک پی ایم یو کی بیلڈنگ ہے اور ایک اور مین بیلڈنگ ہے اور بیسک انفرسٹرکچر وہاں پہ جو ہے تمام جتنے بھی پروفیشنلز ہوں گے دنیا کی کمپنیز ہوں گی ان کو مدو کیا جائے گا وہ اپنے آفیسز بنائیں وہاں پہ تو یہ ایک ڈیجیٹل سٹی کی پیشرفت کے لیے جو ہے پیسے جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا آخری میں ڈیجیٹل رائٹ آف پی پاکستان دنیا کی چھٹی عبادی ہے پانچ بھی بڑی عبادی ہے لیکن پاکستان میں ڈیجیٹل پینٹریشن اس طرح نہیں ہے جو ڈیجیٹل پائپ لائنز ہوتی ہیں جو ڈیجیٹل جو کیبلز ہوتی ہیں وہ جو ہے پاکستان میں اس طریقے سے نہیں ہے جس کی ویسے ایکسس تو انٹرنیٹ بہت لوگوں کے لیے پریشانی ہے ڈیجیٹل رائٹ آف وی جو ہے پالیسی کل اپروف ہوئی ہے اس میں جو ہے جو کمپنیاں اپنی جو ہے انفرسٹرکچر جو اپنی کیبلز بچھانا چاہیں گے اس کو جو ہے ایک سستے دام میں جو ہے اس کو اپروف کیا گیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ نیٹ ورک بچھے اور عام لوگ اس سے مستفید ہو آخیر میں ہم لوگوں نے اپنی جو ہے آمدنی بڑھانے کے لیے ایک ہمیشہ سے بات آتی ہے کہ صوبے اپنی آمدنی بڑھانے کے لیے کیا کریں تو اس کے لیے بھی ہم اقدامات کر رہے ہیں ہم نے کنسلٹیشن شروع کر دی ہیں ہماری جو کے پرہ جو ہے کے پی ریوین ایتھارٹی وہ ابھی بزنس مہنوں سے ملی چیمبر سے ملی جس میں میں خود بھی ملا تھا ہم ان کو انسینٹیو دے رہے ہیں دوسرا ساتھ ساتھ ابھی ہم نے کل کی کابینہ میں انفرسٹرکچر ڈیویلپمنٹ سیس کیونکہ یہاں سے جو افغانستان اور جو صوبے کے اندر اور ملک سے باہر جو چیزیں جاتی ہیں اس میں ٹرکس جو ہے آتے ہیں تو اس کو ہم نے ایک فیصد سے دو فیصد کر دیا تو ہم اقدامات کر رہے ہیں عوام کی فلاہ کے لئے بھی اور اپنے وسائل بڑھانے کے لئے بھی بہت بہت شکریہ